ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے The Old Man and the Sea اور اس نوول کو لکھا ہے ارنسٹ ہیمنگوے نے دوستو یہ کہانی ہے سینٹیائیگو نام کے ایک بوڑے فشرمن کی سینٹیائیگو کیوبا میں رہتا ہے اور ایٹی فور ڈیز بیٹ گئے اور ابھی تک سینٹیائیگو نے ایک بھی مشلی کو نہیں پکڑا اتنے دنوں تک مشلی نہ پکڑنے پر آس پاس کے فشرمن سینٹیائیگو کا مزاق اڑانے لگے سینٹیائیگو کے ہاتھ پر گہرے زخموں کے نشان یہ بیان کر رہے تھے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اس نے بہت بڑی بڑی مشلیوں کو پکڑا ہو گا لیکن اب یہ زخم کے نشان پرانے ہو چکے ہیں اور سینٹیائیگو بھی بہت بوڑا ہو گیا ہے ایٹی فور ڈیز سے وہ مشلی کی تلاش میں بھٹک رائے کہ کہیں پر اس کو مشلی مل جائے تاکہ اس کے ہاتھ کے پرانے زخم دوبارہ سے ہرے ہو سکے حالانکہ اس کا جسم بہت بوڑا ہو گیا ہے اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے لیکن اس کا حوصلہ ابھی تک جوان تھا اس کا حوصلہ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا جا سکتا تھا دوستہ ایک بچہ تھا مینولین نام کا مینولین سینٹیائیگو کے ساتھ میں مشلی پکڑنا سیکھ رہا تھا تاکہ وہ بھی بڑا ہو کر ایک کامیہ فشرمن بن سکے لیکن سینٹیائیگو تو خود کوئی مشلی نہیں پکڑ پا رہا اتنے ٹائم سے تو بھلا وہ مینولین کو کیا سکھاتا جب چالیس دن بیٹھ گئے اور سینٹیائیگو کے ہاتھ میں کوئی بھی مشلی نہ لگی تو مینولین کے پیرنٹس نے کہا کہ بیٹا کسی اچھے فشرمن کے پاس کام کرو کسی اچھے فشرمن سے مشلی پکڑنا سیکھو سینٹیائیگو بہت بڑا ہو گیا ہے اس کے بس کا کچھ بھی نہیں ہے اور مینولین کے پیرنٹس نے فورس فولی اسے دوسرے فشرمن کے پاس میں لگوا دیا لیکن مینولین کو سینٹیائیگو سے کافی لگا ہو گیا تھا سینٹیائیگو کو بہت پسند کرتا تھا تو مینولین اپنا کام ختم کر کے رات کو سینٹیائیگو کے پاس میں آ جاتا تھا اور اس کی ہیلپ کرتا تھا رات میں سینٹیائیگو کی بوٹ کو کنارے پر لانے میں مدد کرتا تھا ایک رات سینٹی آئیگو مینولین سے کہتا ہے کہ کل میں سمندر میں بہت دور جاؤں گا مشلی پکڑنے کے لیے ہمیشہ کی طرح رات کو مینولین سینٹی آئیگو کے جھوپڑے میں جاتا ہے بہت ہی سمپل سا گھر تا سینٹی آئیگو کا ایک بیٹ تھا ٹیبل تھی اور دھول میں سندے ہوئے فرش پر ایک کرسی بھی رکھی ہوئی تھی دونوں دوست بیٹھ کر تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں اور پھر مینولین کچھ کھانے کے لیے لینے جاتا ہے جب مینولین کھانا لے کر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سینٹی آئیگو سو چکا ہے وہ سینٹی آئیگو کو اٹھاتا ہے دونوں دوست کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے مینولین کو ریالائز ہوتا ہے کہ ونٹر کے لیے سینٹی آئیگو کو شرٹ شوز جیکٹ اور بلینکٹ لاکر دینا ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ سینٹی آئیگو کی حالت اتنی خراب ہے کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے مینولین اور سینٹی آئیگو دونوں بیٹھ کر کچھ دیر بیس بال کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور پھر مینولین وہاں سے چلا جاتا ہے اگلی صبح مینولین سینٹی آئیگو کی مدد کرتا ہے اس کی بوٹ کو پریپیر کرنے کے لیے کافی صبح صبح کا ٹائم تھا اور دونوں لوگ کافی کو انجوائے کرتے ہیں اور پھر مینولین اپنے کام پر چلا جاتا ہے اس کو اپنے فیشر مین کے لیے سارڈینیس مچھلی کو پکڑنا ہے اور دوسری طرف سینٹی آئیگو بھی اپنی منزل کی اور چل پڑتا ہے صبح صبح ہی سینٹی آئیگو سمندر کے کنارے سے کافی دور نکل آیا اس کو پتہ تھا کہ وہ کافی دور آ گیا ہے کیونکہ زمین کے خوشبو آنا بند ہو گئی تھی چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور سمندر کی مہک تھی سینٹی آئیگو کو گہرے سمندر میں مین آف وار برڈ ملتی ہے مین آف وار برڈ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے سمندر میں گھومتی ہے یہ اور مچھلی کا شکار کرتی ہے اس برڈ کو پتہ ہوتا ہے کہ سمندر میں کہاں پر مچھلی ہے تو سینٹی آئیگو مین آف وار برڈ کو فالو کرتا ہے اور جہاں پر یہ برڈ اڑ رہی ہوتی ہے اس کے پاس کانٹا پھیکتا ہے اس کے پاس کانٹا لگاتا ہے مچھلی کو پکڑنے کے لیے لیکن کوئی مچھلی ہاتھ نہیں لگتی اور وہ آگے بڑھ جاتا ہے اب تھوڑی دیر تک وہ ایسی بھٹکتا رہتا ہے اور پھر فائنلی اس کا کانٹا پھس جاتا ہے اور کانٹا پھستے ہی بڑی زور کی حلچل ہوتی ہے سینٹی آئیگو کے سالوں کے ایکسپیرینس نے یہ بتا دیا تھا کہ اس بار بہت بڑی مچھلی پھسی ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ مارلین مچھلی ہے مارلین کچھ اس طرح کی مچھلی ہوتی ہے دیکھو کتنی بڑی مچھلی ہے دوستو سینٹی آئیگو نے کچھ دیر تک کچھ نہیں کیا انتظار کرتا رہا تاکہ جو مارلین مچھلی ہے وہ کانٹے میں لگی مچھلی کو اچھے سے کھالے اور کانٹے اس کے اندر تک چلا جائے اچھے سے پھس جائے تاکہ مچھلی کانٹے سے بھار نہ نکل پائے اب مچھلی بہت بڑی تھی اور سینٹی آئیگو کے کاندھے اب بوڑے ہو گئے تھے اتنی بڑی مچھلی کو پانی سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا برحال سینٹی آئیگو نے خوب زور لگایا بڑی محنت کری لیکن مچھلی طاقتور تھی اور اوپر آنے کو تیار نہ تھی لیکن سینٹی آئیگو بھی زد پر عڑا ہوا تھا جن لوگوں نے بھی اس کا مزاک اڑایا تھا نا ان سب کو وہ جواب دینا چاہتا تھا اس کو کسی بھی حالت میں بڑی مچھلی گھر پر لے کر جانی تھی اور زور لگاتے لگاتے سورج ڈوبنے کو آیا رات ہو گئی لیکن مچھلی اوپر نہ آئی سینٹی آئیگو بھی اب زد پر عڑا گیا تھا اس نے کہا کہ اے مچھلی اب تو میں تب تک تیرے ساتھ میں رہوں گا جب تک میری موت نہیں ہو جاتی جاؤں گا تو تجھے ساتھ میں لے کر جاؤں گا ورنہ میری موت اچھی اب اگلی صبح ہوتی ہے اور سینٹی آئیگو کہتا ہے کہ اے مچھلی میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن آج کے دن ختم ہونے سے پہلے میں تجھے جان سے مار دوں گا ایک چڑیہ سینٹی آئیگو کی بورٹ پر آ کر بیٹھتی ہے سینٹی آئیگو چڑیہ سے بات کرنے لگتا ہے اور تب ہی مارلین زور لگاتی ہے جب مارلین زور لگاتی ہے نیچے تو تار کھشتا ہے اور سینٹی آئیگو کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے سینٹی آئیگو اپنے زخم کو سمندر کے کھارے پانی سے دھوتا ہے اور اس نے ایک ٹیونہ مچھلی کو پکڑا تھا تو وہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ پہلے میں ٹیونہ مچھلی کو کھاؤں گا تاکہ میرے اندر تھوڑی طاقت آ جائے اس کے بعد میں اس مچھلی کو کھے چوں گا مچھلی کھاتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ مارلین پانی میں ڈپکی لگاتی ہے سمندر میں آپ نے دیکھا ہوگا مچھلی اکثر اوپر آ جاتی ہے ڈپکی لگاتی ہے پانی میں اور پھر واپس چلی جاتی ہے تو جب مارلین اوپر آتی ہے ڈپکی لگانے کے لیے تو سینٹی آئیگو اس کے سائز کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے سینٹی آئیگو سوچتا ہے کہ اگر یہ مارلین چاہے تو میری بوٹ کو تباہ کر سکتی ہے پر تھینگ گاڈ یہ اتنی انٹیلیجنٹ نہیں ہے جتنے انٹیلیجنٹ اس کو مارنے والے ہوتے ہیں مطلب یہ مچھلیاں انسانوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتی ہیں اگر یہ انسانوں جتنی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں تو اب تک سینٹی آئیگو کو اس نے مار دیا ہوتا دوستو اسی جدو جہت میں دو راتے اور دو دن بیٹھ گئے لیکن وہ مچھلی اوپر نہیں آئی سینٹی آئیگو پوری طرح سے تھک چکا تھا اس میں اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ وہ بیہوش ہونے والا تھا مچھلی کو بار بار کھیشنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کافی زخمی ہو گئے جب بھی مچھلی زور لگاتی تب ہی سینٹی آئیگو کے ہاتھ کے زخم اور بھی زیادہ گہرے ہو جاتے لیکن ابھی تک سینٹی آئیگو نے ہمت نہیں ہاری دوستو تیسرے دن کیا ہوتا ہے مارلین سینٹی آئیگو کی بوڑ کے گول گول چکر لگانے لگتی ہے سینٹی آئیگو کا ایکسپیرینس بتا رہا تھا کہ اب یہ مچھلی بھی مرنے ہی والی ہے کیونکہ وہ گول گول چکر لگا رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مچھلی کی طاقت ختم ہو رہی ہے اور وہ مرنے والی ہے سینٹی آئیگو نے بھی کس کے سٹک پکڑ لگی تھی اور دھیرے دھیرے تار کو وہ کھیچ رہا تھا مارلین کے چیسٹ میں گھسا دیتا ہے اور مچھلی مر جاتی ہے سینٹی آئیگو بڑا خوش ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی مچھلی کے مجھے بہت اچھے پیسے ملیں گے اور یہ مچھلی بہت سارے لوگوں کا پیٹ بھرے گی لیکن وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ اتنی بڑی مچھلی کو کنارے تک صحیح سلامت لے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے اس نے جو تار تھا اس کو اپنی بوڑ سے بان دیا تھا اور مارلین مچھلی پانی میں ہی پڑی ہوئی تھی اس کے بعد وہ چلنا شروع کرتا ہے کناری کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے دوستو بیچارے سینٹی آئیگو کی قسمت واقعی میں بہت زیادہ خراب تھی ہوا کیا کہ جب اس نے مارلین کو ہرپون مارا تھا نا چیسٹ میں تو کافی خون نکلا تھا اس کا مارلین کا اور جب وہ آگے بڑھا اپنی بوڑ کو لے کر تو مارلین کا خون بہتا ہوا جا رہا تھا اور آپ جانتے ہوں گے کہ شارک خون کو دیکھ کر آ جاتی ہے تو ایک گھنٹے کے بعد ایک شارک اس خون کا پیچھے گرتے ہوئے سینٹی آئیگو کی بوڑ پر آ جاتی ہے اس سے پہلے کی شارک مارلین کو کھاتی سینٹی آئیگو نے شارک میں اپنے ہرپون کو گھسا دیا اور شارک مر گئی لیکن دو گھنٹے کے بعد کیا ہوا دو شارک اور آ جاتی ہیں اب سینٹی آئیگو کے پاس میں ہرپون تو تھا نہیں پہلے والی شارک کو اس نے مارا تھا اور پہلی والی شارک اپنے ساتھ ہرپون کو لے ڈوبی تھی تو سینٹی آئیگو کیا گرتا ہے اور کے کنارے پر چاکو کو باند دیتا ہے اور اس کو بولتے ہیں بوڑ کو چلانے کے کام آتا ہے تو اس کے کنارے پر چاکو کو باند دیتا ہے اور ایک نیا ہتیار تیار کر لیتا ہے لیکن دوستو سورج ڈھلتے ڈھلتے اور شارکس آ گئیں اب بیچارہ ایک بڑا انسان اپنی مچھلی کو کہاں تک بچاتا اس نے کافی کوشش کری شارکس کو بھگانے کی لیکن وہ شارکس لوٹ لوٹ کر آنے لگیں اور شام تک اس کی پوری مارلین مچھلی کو کھا گئیں صرف ہڈیاں بچین تھی سینٹی ایگو اب دھیرے دھیرے بورٹ کو چلانے لگا اس کی ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زندہ لاش بن چکا ہے اب اس کا پورا فوکس گھر واپس جانے پر تھا کنارے پر جب وہ آتا ہے تو سبھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں رات کا ٹائم ہوتا ہے سبھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ تھکا ہوا بوڑا فشرمین گھر میں پہنچتے ہی سو جاتا ہے دوستو اگلی صبح بہت سارے فشرمین سینٹی ایگو کی بورٹ کے پاس میں بھیڑ لگا کر اکھٹا ہو جاتے ہیں اور مارلین مچھلی کے ہائٹ کو میزر کرنے لگتے ہیں سینٹی ایگو نے مچھلی پکڑی تھی اس کی ہائٹ تھی ایٹین فیٹ ایٹین فیٹ ہائٹ کو آپ چاہو تو یاد کر لینا نوٹ کر لینا اگر اپنے آنسر میں مینشن کرو گے تو آپ کو بہت اچھے مارکس ملنگے تو مینولین سینٹی ایگو کے پاس میں کافی لے کر جاتا ہے اگلی صبح اور کہتا ہے کہ اب سے ہم دونوں ساتھ میں ہی چلیں گے مچھلی کو پگڑنے کے لیے وعدہ کرو آپ مجھ سے سینٹی ایگو کہتا ہے کہ دوست میں لکی نہیں ہوں میرے ساتھ مجھاؤ میرا لک بہت خراب ہے میں بہت بدقسمت ہوں مینولین کہتا ہے کہ میں اپنا لک اپنے ساتھ میں لے کر رہوں گا فکر مت کرو دونوں دوست بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں دوستو کہانی کے آخر میں سینٹی ایگو سو رہا ہوتا ہے اور مینولین پاس میں بیٹھ کر اس بوڑے فیشرمن کو سوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے سینٹی ایگو سوتے ہوئے سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے سپنے میں کہ میرے جوانی کے دن ہیں اور میں ایفریقہ کے جنگلوں میں ہوں اور ایفریقہ کے جنگل میں بہت سارے شیر ہیں